ایک بچہ آگیا یتیم بچہ اس نے آکھے عرض کی حضور تین گھر میں افراد ہیں میں میری بہن اور میری بیوہ ماں والد حضور چلے گئے اور آج نہ تین دن ہو گئے روٹی کوئی نہیں کھائی میں ان منظروں اس منظر کو بھی جانتا ہوں کہ جب یتیم گھر میں کٹھے بیٹھے ہوتے ہیں اور پتہ ہوتا ہے ان کو کہ ہماری امہ کی پاس آج پیسے کوئی نہیں اور گھر میں روٹی بھی کوئی نہیں تو پھر ان کو بھوک ہی نہیں لگتی ہاں ہاں نہیں لگتی امہ پوچھتی ہے پتھر روٹی کھانی ہے نہیں نہیں میری تو میں تو سویرے جو کھایا تھا وہ زمینی ہوا منجی شاہی کوئی نہیں یہ پڑھ دیں اس طرح کر کے بچائے جاتے ہیں ایک دوسرے کو تسلیہ دینا ایک دوسرے سے پیار کا پڑ جانا ایک دوسرے کے لیے جذبات اور طرح کے بن جانا حکمت الہی کے تقاضے ہوتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیوہ ماں ہے یتیم بہن ہے تین دن سے کھایا کچھ نہیں قربان جائے وہ گھر جہاں سے کائنات کھاتی ہے ساری حضور نے فرمایا بلال جا نہ جا کے ساری ازواج متحرات سے پوچھ گھر میں کیا ہے حضرت بلال کہتے میں میں سارے گھاری پوچھ آیا ٹٹول آیا ٹوٹل اکیز کجورے نکلی یہ دو جہاں کے شاہ ہیں اور پاس کچھ رکھتے نہیں دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں حضور کے سارے گھر کو میں ڈھون اکیز کجورے نکلی تو لاکہ میں نے پیش کر دی تو حضور نے ڈریکٹ اس کو نہیں دی نبی پاک نے اپنے ہاتھ پر رکھ لی اور کہتے ہیں پھر حضور نے نہ اپنا مو مبارک قریب کیا کجوروں کی صحابہ خود فرماتے ہیں کہ جو حضور نے مو مبارک قریب کیا ہے نا تو نبی پاک برکت کی دعا کر رہے تھے اکیز کجوروں پر برکت کی دعا ہوئی حضور نے اس بچے کو بلایا تھبکی دی فرمایا لے جا سات تیری سات تیری بہن کی انہیں معمولی نہ سمجھنا ہو تو حضرت بلال کہتے ہیں حضور تین بھی دے دے نہ کبھی تو تیس تیس سال ختم ہی نہیں ہوتی تیس تیس سال گزر جاتے ہیں نکالتے رہو کھاتے رہو ختم ہی نہیں ہوتی حضور نے فرمایا سات تیری سات تیری بہن کی سات تیری والدہ کی اور سات حضور نے اور بھی تلقین فرمائی فرمایا ایک سویرے کھایا کرنا ایک شام کو کھایا کرنا یہ لے جا حضرت سیدنا بلال ابشی کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ بچہ لے کے جب باہر نکلا تو حضرت سیدنا ماز ابن جبل دوڑ کے گئے اور جا کے بچے کے سر پہ شفقت سے ہاتھ پھیرا کہا فکر نہ کرنا رب کریم تجھے بہترین سر پر استطاع کرے گا فتر پریشان نہ ہونا اللہ تیری مدد کرے گا صرف حوصلہ دیا سر پہ دست شفقت پھیرا بچہ چلا گیا تو حضور نے فرمایا ماز ادھر آو نہ دھرا یا رسول اللہ حکم ہو فرمایا کس چیز نے تمہیں اٹھایا بچے کے سر پہ ہاتھ رکھنے کے لئے کس نے تمہیں کہا کس چیز نے تمہیں اٹھایا جو تم بچے تک پہنچ گئے عرض کی اس نے مجھے اٹھایا تھا اور میں نے جا کے اس کے سر پہ دست شفقت پھیرا تو حضور فرمانے لگے سن پھر جو کسی یتیم کے سر پہ خالی ہاتھ بھی پھیر دے جتنے بال اس کے ہاتھ کے نیچے آئیں گے رب اتنی خطائیں معاف کرے گا اتنی نیکیاں دے گا اتنی درجیں اس کے بلند کر دے گا خالی دست شفقت ہی پھیر دے دینا دلانا تو بات کی بات ہے اس کا خیال دکھنا تو یہ جو ہمارے مدارس ہیں نا ان میں اکثر بچے غریب ہوتے ہیں لیکن کچھ بچے تگڑے گھروں کے بھی ہوتے مالدار گھروں کے بھی ہوتے اس میں اگر کوئی ایسا بچہ آ بھی جاتا ہے نا جو یتیم ہے کمزور ہے تو وہ اپنے آپ کو محسوس نہیں کرتا کمزور کیونکہ وہ یہ نہیں سمجھتا کہ میں یتیم خانے میں آیا ہوں اس کے ذہن میں مائنسیٹ یہ ہوتا ہے کہ میں مدرسے میں آیا ہوں اور میں پڑھنے کے لئے آیا ہوں اور چونکہ وہ کچھ وزہدار بچے مالدار بچوں کے ساتھ وقت گزارتا ہے اسی دستر خان پہ بیٹھ کے کھاتا ہے اسی کلاس میں سب کے ساتھ بیٹھ کے پڑھتا ہے تو اس کی عزت نفس مجروح ہونے کی بجائے طاقت پکڑتی وہ برابری کی سطح پہ جب آتا ہے تو اسے محسوس ہوتا ہے کہ مجھے عزت دی جارہے اس لیے مدارس اسلامیہ میری نظر سب سے مضبوط جگہ ہیں جہاں مساقین کی یتیموں کی غریبوں کی صحیح معنوں میں کفالت بھی ہوتی ہے تعلیم بھی ہوتی عزت بھی ہوتی ہے تربیت بھی ہوتی ہے میرے رسول کریم علیہ السلام بڑی انہماغ کے ساتھ بڑے توجہ کے ساتھ اچھا ایک کام اور ہوتا ہے ہمارے ہاں وہ کیا ہے اگر کوئی یتیم مال چھوڑ گیا نا اس کا باپ تو پھر تو بارے نہیں آرہے ہیں اس کے پھر تو اللہ خیر کرے کہ بہت سارے مل جائیں گے کفالت کرنے والے بہت سارے ملیں گے دھیان رکھنے والے بڑے سارے ملیں گے توجہ دینے والے قرآن مجید نے فرما دیا ہے کہ جو یتیم کا مال خیاتا ہے وہ سمجھ لے کہ میں مال نہیں کھا رہا میں آگ کھا رہا ہوں آگ کھا رہا ہوں آگ سورہ نساء دیکھئے ہمارے ہاں اگر تو مال چھوڑ گیا ہے تو پھر تو بہت سارے رشتہ دار مستقل اس کے محلے میں مکان لینے کو تیار ہو جاتے اللہ ماشاء پھر تو بڑے سارے ایسے بھی رشتہ دار بن جاتے ہیں جن کو والد کی موجودگی میں کبھی زیارت کا موقع بھی نہیں ملا تھا یہ مال جو یتیم کا ہے اس کی تو زیادہ افادت کرنی تھی ہم کئی دفعہ مسئلہ بتاتے ہیں لوگ فتوہ بازی شروع کر دیتے مجھے بلایا گیا کہ ایک صاحب کا انتقال ہو گیا تو ان کا ختم شریف ہے تو بچے ان کے نوالی ہیں تو میں نے کہا کہ آپ اس طرح کریں ان کے مال میں سے زیادہ پیسے نہ صرف کریں نہیں جنہیں بڑے پیسے کمائے ہیں جی اس نے سارے زندگی باہر نکال لیا تو لاکھوں کروڑوں کمائے ہیں تو چھوٹا گوشت پکائیں گے بکرے کا گوشت پکائیں گے اور ہم ان کا ختم شریف دلائیں گے تو میں نے کہا صاحب آپ رشتہ دار ہیں ان کے بچوں کے مال کی ذکر نہ ضروری ہے اس میں تو تلاوتی قرآن پاک اس حالے صواب میں ضروری ہے ذکر اذکار ضروری ہے لیکن کیا کیا جاتا ہے کہ بے درے مال ان کا اگر ہو تو ایک حدیث پاک ہے بخاری مسلم میں بڑے غور سے سنیے گا اور اس کے اندر جتنے پہلو ہیں ان پر پوری توجہ دیجئے گا کہ کہیں ہم ادھر آ تو نہیں گئے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہمارے لیے سب سے بڑے حکیم ہیں سب سے زیادہ حکمت حضور نے ہمیں بتلائی ہے کہ اس رستے چلو گے تو بچو گے اس رستے جاؤ گے تو ہلاک ہو جاؤ گے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا بخاری مسلم میں فرمایا سات ہلاک کرنے والی چیزوں سے بچنا اگر ان میں تم چلے گئے تو ہلاک ہو جاؤ گے سات چیزیں ہیں جو تمہیں ہلاک کر دیں برباد ہو جاؤ گے تباہ ہو جاؤ گے ہلاکت کا سفر ہے یہ سات چیزوں سے بچو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون کون سی تو حضور نے فرمایا اللہ کے ساتھ شریک نہ کرنا ہلاک ہو جاؤ گے دوسرا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جادو نہ کرنا ہلاک ہو جاؤ گے ہلاک اور یار جسے حضور فرما رہے ہیں ہلاک ہو جائیں وہ بچے گا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسے نمبر پر فرمایا جس شخص کے قتل کرنے کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے اسے قتل نہ کرنا ہلاک ہو جاؤ گے چوتھے نمبر پر رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا سود نہ کبھی بھی کھانا ہلاک ہو جاؤ گے ہلاک بڑی بڑی دلیلیں دیں بینک والوں نے بڑا سمجھایا تو عادیسہ مان گئے محترم مان گئے کہنے لگے نہیں جی نہیں وہ کاروبار میں لگاتے ہیں بڑے بھولے بالے ہم پتہ سارا ہے اور دیکھو سب کاموں کے باوجود مستقل بینکوں میں پیسے اس اکاؤنٹ میں رکھی ہوئے ہیں جہاں سے مستقل سود آتا ہے حضور نے فرمایا نہ کرنا یہ کام تو کہتے ہیں میں سود پہ پیسے لے کے کاروبار چمکاؤں گا تیرے نبی بھار نے تو فرمایا تو ہلاک ہو جائے گا تو کہتے ہیں میں مل لگاؤں گا حضور نے تو فرمایا ہلاکت ہے تو کہتے ہیں میں بڑا کچھ کر جاؤں گا تو ہلاکت ہے اچھی طرح سمجھ لیں اصل مال بھی ضائع ہو جاتا ہے اس بندے کا جو سود کا مال ملا لیتا ہے اصل برکت بھی اڑ جاتی اور میرے نبی اک پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پانچ میں نمبر پہ فرمایا یتیم کا مال نہ کھانا ہلاک ہو جاؤ گے نہ کھانا ان کا مال یہ کروڑوں ہو عربوں ہو یا دس روپے ہو یتیم کا پیسہ نہ کھا جانا ہلاک ہو جاؤ گے ہلاکت تمہیں آ لے گی اور پھر چھٹے نمبر پر نبی پاک علیہ وسلم نے فرمایا کفر سے جہاد ہو رہا ہو تو کبھی پیٹ پھیر کے بھاگنا نہ ہلاک ہو جاؤ گے اور ساتھوے نمبر پر اللہ کے رسول نے فرمایا بے قصور اور بے گناہ عورت پر تحمت نہ لگانا بلا وجہ بہو کے کھاتے نہ کچھ ڈال دیں بلا وجہ بھابی اور بیوی اور کسی بھی خاتون پر کوئی الزام بے قصور عورت پر بہتان نہ لگانا مار مار کے ایک شخص نے بحال کر دیا بیوی کو اور بعد میں پتا چلا کہ مجھے شاقعت عویز کراتی ہے کیا آپ کی سوچ ہے مسلمان اللہ کو ماننے با اور اس باتوں پر الزام لگائے نہ تحمیز کرا کے لاتی بے قصور عورت پر بہتان یہ ایک تو بات ہے اسے مارنا اور ایک یہ ہے کہ کوئی تکلیف دینا اور ایک خالی اتنی بات کی کہ بہتان بھی نہ لگانا اس پر الزام نہ لگانا یعنی تم نے صرف بے قصور عورت پر الزام ہی لگایا تو حضور فرماتے ہیں ہلاک ہو جاؤ گا یہ ہلاکت والا کام ہے لیکن ہم بغیر سوچے سمجھے کہہ دیتے ہیں اس نے کہا ہے اس نے کیا ہے یہ کرتی ہے یہ کام نہیں کرے یہ ساتھ وہ چیزیں ہیں جو ہلاک کر دیں گی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں میں جنت کا دروازہ کھولوں گا تو ایک عورت کو میں سبقت لے جاتے ہوئے دیکھوں گا ہنی وہ جلدی سے جنت میں داخل ہو رہی ہیں یا بعض شارہین کہتے ہیں کہ حضور داخل ہوتے سب سے پہلے اس کا چہرہ دیکھیں گے حضور فرمائیں گے تُو پہلے ہی آگئی بی بی جنت میں حضور نے دروازہ کھولا تو جلدی سے نظر آئی تُو پہلے آگئی سب نے لکھا ہے کہ اس عورت کی شان یہ ہے کہ سب سے پہلے جنت میں گئی میں نے عدیس پڑھی تمہیں نے نیچے آشیے میں لکھا میں نے کہا میرا خیال یہ ہے کہ اس کی زیادہ شان یہ ہے کہ جنت میں اس کی سب سے پہلی ملاقات مدینے والے معبوب سے ہو گئی یہ دیکھو کتنی بڑی شان حضور فرمانے لگے تُو کسے پہلے آگئی کون ہے تُو تو وہ کہنے لگی حضور میں بیوہ ہوں میرے بچے یتیم تھے میں نے ان کی خاطر نہ بیٹھی رہی میں نے نکاح نہیں کیا میں نے ان یتیموں کی پرورش کی بیوہ بن کے زندگی گزار دی ان یتیموں کے لئے بیٹھی رہی اس کو جائز ہے یہ کر سکتی تھی لیکن اس نے سوچا کہ میں ان کی نگے بانی یتیموں کے لئے بیٹھی رہی آج شان یہ ہے کہ مدینے والے کے لئے جب دروازہ کھلا ہے تو اس بی بی کو بھی رب قریب نے فوراں ہی جنت عطا فرما دی یہ سب سے پہلے گئی میں نے دیکھی ایسی عورتیں تئیس سال میں بیوہ ہوئی پر عمر بچوں کے نام کرتے اسے پتا تھا کہ کل کو جب یہ بڑے ہوں گے تو یہ اپنے کمرے کا دروازہ بند کر لیں گے یہ نہیں پوچھیں گے کہ اممہ سوئی ہے کہ جاگ رہی ہے ان کا آنا جانا الگ سے ہو جائے گا ان کے تعلقات اپنے ہو جائیں گے پر یہ بیٹھی رہی یہ بیٹھی رہی اس نے بچوں کو وقت دیا تو بچے تو کیا اس کو صلح دیتے تھے رب نے یہ صلح دیا ہے کہ سب سے پہلے اسے جنت میں داخلہ تھا فرمایا ابودعو شریف میں مسند امام احمد بن حنبل میں حدیث ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ذات تھے حضرت جعفر تیار مولا علی شیر خدا کے بھائی تھے جنگ موتہ میں شہید ہو گئے وہاں سے کوئی خبر لے کے نہیں آیا لیکن رب خبریں دیتا ہے نا اپنے حبیب کو اللہ غیب کے خزانوں کی کنجیاں دیتا ہے اپنے معبود کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نا ان کے گھر گئے ان کی زوجہ کا نام اسما بنت امیس تھا حضور نے فرمایا اسما میرے بھتیجوں کو میرے پاس لاؤ محمد بن جعفر اور عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالی بچے قریب آئے حضور کو پتہ ان کے والد شہید ہو گئے نبی پاک نے اپنی ناک مبارک ان کے رکھ ساروں پر رکھے پھر حضور نے ان کا ماں تھا چوما پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سینے سے لگایا فرمایا حجام کو بلاؤ نہ ذرا ان کے بال تراشے کتنے کتنی بڑے ہو گئے حجامت ہونے والے حضور پیار کر رہے تھے آنکھوں میں آنسو تھے تو جناب اسما قریب آئیں کہنے لگے حضور میرے شہر کی کوئی خبر آ گئی ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے گردن مبارک اٹھائی تو آنکھوں میں آنسو تھے فرمایا رب نے میرے بھائی کو شہادت کا درجہ دا کیا ہے فرمایا کوئی آہو بقار نہ کرنا میرے بھائی پر اللہ نے اسے شہادت کا درجہ دیا حضرت جعفر تیار کے گھر والوں کے لئے حضور نے شہابہ کو حکم دیا کہ یہ غم میں ہیں ان کے لئے کھانے پکا کے لاؤ پھر نبی پاک ان بچوں سے پیار کرنے لگے فرمانے لگے یہ جو ہے نا محمد بن جعفر یہ اپنے دادا جناب ابو طالب سے ملتا جلتا ہے اور یہ جو عبداللہ بن جعفر ہے یہ تو سارا میرے ساتھ ملتا جلتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیار کرتے باتیں کرتے حضرت عصمان رونے لگیں یہ ابو دعو شریف میں مسند امام احمد بن حنبل میں چمکتے جملے عرض کرنے لگی حضور میرے بچوں کا کیا بنے گا کون کی فالت کرے گا قربان جائیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا جملے یتیموں کے لئے حضور کا نوازنے کا کیا انداز ہے فرمائے عصمان تو فکر نہ کر فرمایا میں دنیا میں بھی ان کا وارث بنوں گا قیامت کے دن میں ان کا وارث بنوں گا تو صرف دنیا کی بات کرتی ہے کہ نظام معیشت کا کیسے چلے گا اور میرا وعدہ یہ ہے کہ دنیا میں بھی ان کی سرپرستی کروں گا آخرت میں بھی سرپرستی کروں گا آخرت میں بھی میں ان کا خیال لکھوں گا آپ گوھر تو فرمائیں توجہ تو کریں کہ اس قدر زیادہ غزور کا انہمار اس طبقے کے ساتھ ہمیں اپنے دائیں بائیں عزیزوں میں رشتہ داروں میں دوستوں میں علاقہ میں پڑوسیوں میں محلے داروں میں دیکھنا چاہیے یہ بچے بچارے میں نے دیکھا ہے ان کے بگڑنے میں اصل بات ہی ہوتی ہے کہ کوئی مخلص ہو کے سرپرست نہیں بنتا آگے بڑھیں اپنی اپنی خدمات پیش کریں اور جس طرح ہمارا بچہ بگڑ جائے تو ہم اس کے لئے پوری کوشش کرتے ہیں جو جہد کرتے ہیں حالات واقعات پس منظر پیش منظر کا جائزہ لیتے ہیں کہ کون سے سباب اختیار کیے جائیں تو یہ ٹھیک ہو سکتا ہے وہ ساری چیزیں ہیں ان کے لئے بھی ہمیں اختیار کرنی چاہیے اور یہ بچے اگر احساسے ذمہ داری پکڑ جائیں جو وارث سے محروم ہو جاتے ہیں یہ اگر احساسے ذمہ داری پکڑ جائیں تو پھر یہ قوموں کی قیادت کرتے ہیں پھر یہ بہت بڑے جانباز ثابت ہوتے ہیں پھر یہ اپنے گھر گھرانے کا نہیں یہ ملتوں کے قوموں کے لئے مشعل راہ بنتے ہیں لیکن شرط یہ ہے کہ ہم ان کے لئے اپنے دلوں کو کشادہ کریں سینوں کو وسیع کریں غریبوں کا بھی دل نہیں کرتا غریبوں سے دوستی کرنے کو وہ بھی کسی تگڑے بندے سے غریب تین چار غریب ملکے ایک غریب کی مدد کرنے شروع کریں تھوڑی تھوڑی تو ہمیں وزیروں مشیروں ایم پی ایم میں نے اس کی ضرورت ہی نہ رہے امام حسین گزر رہے تھے امام زین العابدین فرماتے ہیں کچھ لوگ زمین پہ بیٹھ کر روٹی کھا رہے تھے تو انہوں نے امام صاحب سے کہا حضور آگئے تو امام صاحب گھوڑے سے اترے زمین پہ بیٹھ گئے اور جب ان کے ساتھ روٹی کھائی تھوڑی سی امام علی مقام اٹھنے لگے تو کہنے لگے حضور اور کھائیں فرمانے لگے قسم بخدا ابھی کھا کے آیا تھا اور کبھی روٹی کھا کے میں نے فوری طور پہ دوبارہ نہیں کھایا بیٹھ اس لیے گیا ہوں کہ تمہارا دل نہ ٹوٹ جائے دل بدستاور کے حج اکبر است عزیز دوستو غریب پروری بہادری اور سب سے بڑی بات یہ کہ کنات پسندی تھوڑے پہ گزارا یہ جو ہم روز دکھ سناتے ہیں اپنے بیٹوں کے بیٹیوں کے پریشانی آزمائی ہم نے تاری کر لی میں اکثر کہتا ہوں کسی کی بیٹی اتنا کام نہیں کرتی جو اس کے آتھوں پہ چھالے پڑھ دیں لیکن حضور کی بیٹی کرتی ہے محبوب کی شہزادی یہ کام کرتی ہے کہ آتھوں پہ چھالے پڑھ گئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی یہ کام کرتی تھی یہ ڈیوٹی کرتی تھی ذمہ داری سے اور کنزل مال میں وہ چمکتے دمکتے لفظ عدیس کے موجود ہیں کہ اونٹ کے بالوں کی بنی ہوئی چادر اوڑ کے سیدہ فاطمہ چکی پیس رہی محبوب نے دیکھا آنکھوں میں آنسو بھی آئے پتہ فرمایا کیا فرمایا فاطمہ بیٹا دنیا میں تھوڑی سی تکلیف برداشت کر آخرت کی ساری عزتیں اللہ تجھے ہی عطا فرمائے گا